ڈاکٹر ایلیس سیلور نے اپنے کتاب ہیومنز آر نوٹ فرم ارث میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اسے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے یعنی زمین پر بھیج دیا گیا یا پھینک دیا گیا ڈاکٹر ایلیس جو کہ ایک سائنستان محقق مصنف اور امریکہ کے نامور ایکالوجسٹ ہیں ان کی کتاب میں ان کے ان الفاظ پر غور کیجئے ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنستان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا ان کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں وہ رہتا رہا ہے وہ سیارہ وہ جگہ اس قدر آرام دے اور پرسکون اور مناسے ماحول والی تھی جسے وی وی آئی پی کہا جا سکتا ہے وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا اس کی نازک مزازی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا یہ کوئی بہت ہی لارٹلی مخلوق تھی جسے اتنی لگجریس لائف میسر تھی وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے مسلسل باہار جیسا موسم رہتا تھا اور وہاں سورج جیسے خطرناک ستارے کی دھوک اور الٹرا والیٹ شوائیں بلکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیفتیں ہوتی ہیں تب ہی اس مخلوق یعنی انسان سے کوئی غلطی ہوئی اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرامدے اور ایاشی کے ماحول سے نکال کر یہاں پھینک دیا گیا جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا لگتا ہے کہ وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا وہ جسے چاہتا جس سیارے پر چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کسی بھی طرح بھیجوا سکتا تھا وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی معنی تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے جہاں صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے خوشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے وہاں انسان کو بھیج دیا گیا ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد ہی رائے قائم کرتا ہے ان کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک امبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں ان کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک زمین کی کشش سکل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش سکل میں بہت زیادہ فرق ہے جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی گریوٹی زمین سے بہت کم تھی جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا اس لیے انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ تر گریوٹی کی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں رہنے والی تمام مخلوق کی ریڈ کی ہڈی زمین کے پیرلل پائی جاتی ہے جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڈ کی ہڈی یعنی کمر زمین سے نوے درجے کے زاویے پر ہے نمبر دو انسان میں جتنے دائمی امراض بائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں ڈاکٹر ایلیس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور کے رفتار نہیں ملے گا نمبر تین ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداش نہیں کر سکتا بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے مہین و دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شواؤں یا دھوپ سے ہو نمبر چار ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی داری ہو جاتی ہے جیسی کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتداروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو نمبر پانچ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہی پائے جاتا ہے نمبر چھے انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت مختلف اور کہیں زیادہ ہے نمبر سات زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غزہ حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں وہ ہر غزہ ڈائریکٹ کھاتے ہیں جبکہ انسان کو اپنی غزہ کے چند لکمیں حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے پھر اس کے میدے اور جسم کے مطابق وہ غزہ استعمال کے قابل ہوتی ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غزہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا مزید یہ کہ یہ اکیلا دو پاؤں پر چلنے والا ہے جو اس کے یہاں ایلین ہونے کی نشانی ہے نمبر آٹھ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی نمبر نو انسان زمین کے سب باسیوں سے بلکل الگ ہے لہٰذا یہ یہاں پہ کسی بھی جانور بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینگ گئی ہے انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا ماحول نہیں تھا اس کی نرم و نازک جل جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بلکل مناسب بنائی گئی تھی زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دے اور پرتائش پستر پر سونے کی عادت تھی وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دے زندگی گزار سکے جیسے خوبصورت قیمتی اور مضبوط محلات مکانات اسے وہاں اس کے ماباپ کو میسر تھے وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں یہاں زمین کی مخلوقات اقل سے آرہی ہیں جن کو اچھا سوچنے کی توفیق ہے نہ اچھا رہنے کی انسان بھی اس سخت ماحول میں رہ رہ کر سخت مزاج ہو گیا ہے جبکہ اس کی اصل محبت فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیاں گزار کر واپس آ سکے ڈاکٹر ایلیس کا کہنا ہے کہ انسان کی اقل اور شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لیکجوریس بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے کبھی موبائل فون کیونکہ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے جس کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں ڈاکٹر ایلیس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا یہ تمام حقائق ایک سائنس دان بیان کر رہا ہے یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بلکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سبھی حضرت آدم اور ہوا کی قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں سائنس دان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے ارتقاء کے نظریات کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے اب انسانوں کی سوچ کی سمت ضرورت ہو رہی ہے یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے اور یہ کہنا ہمارا نہیں بلکہ ڈاکٹر ایلیس کا ہے اور اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لا تعداد مرتبہ بھی یہ بتا دیا ہے کہ اے انسانوں یہ دنیا کی زندگی تمہارے لئے آزمائش ہے یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے جہاں سے تم کو تمہارے آمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی اچھے آمال پر تم کو وہ جنت ملے گی جہاں کہ زندگی انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہے اور وہی تمہارا اصل گھر ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخر ملتی رہیں اور ساتھ ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہم مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ